بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈو تے ویڈنیوں کی حاصل ایڈٹھی گروہ امید کرتے ہیں آپ سب خریص سے ہوں گے تو آج ہم جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بہتی مجھے کیا آسان ہے اور یہ تقریباً ہر گھر میں گائی جاتی ہے تو جب آپ یہ ریسپی ٹرائی کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر والے بولیں گے واہ 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 لمبی سی واہ واہ آپ کو ملیں لمبی سا آپ کی طریفیں ہوں تو آپ نے سیم ہماری ریسپی ہے اسی میٹھڈ سے ٹرائی کرنی ہے تو چلنجی کر لے دیں اپنی ریسپی سٹار بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ ہم نے لیا ہے جو چائے والا کپ ہے سابت مسہور کی ڈال لیا ہے زیرا لیا ہے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون لال مچ چین ایک ٹی سپون ہی ہم نے کٹا وادہ نہیں ہے لے لیا ادھا ٹی سپون ہل دیا اور ادھا ٹی سپون کے آس پاس ہم نے نمک لے لیا اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر لیں گے بعد میں چائے والا ایک کپ ہم نے جس میں ہم گھروں میں چائے پیتے ہیں وہ ہم نے ایک کپ پانی کا بھگو لیا ہے تین سے چار لوگ کے لیے بہت ہو جاتی ہے تو ہم جی تقریباً تین سے چار ہی ہوں گے آج تو اس لئے ہم نے اتنی سی بنانی ہے جتنی کہ ہمیں ضرور تھی یہ ریسپی ہم نے کل بنائی تھی تو نہ وہ ویڈیو اچھی رکار نہیں ہے جس کی ممبائل گریا تھا جس کی وجہ سے ویڈیو کھا آجی سی تو ویسی پتہ نہیں کہاں چلے گی بھاگ بھوک ہم سے جانت پھڑا آگے تو ہم نے بلا چونڈا نہیں ہے بنا کے چھڑنی ہے تو اچھا جی وہ ایک کپ ہم نے ثابت مسہور کی ڈالی بھگو لیا تھا ہم سے دو گھنڈے پہلے اگر آپ ڈریکٹ پکائیں گے تو وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے دیں کہ اس میں کتنا پانی ڈالنا ہے اگر تو آپ ایک کپ ڈال لے رہے ہیں یا آپ گلاس بڑا یا چھوٹا یا کوئی میک بگارہ جو جس سے بھی آپ نے اس کو میجرمیٹ کرنا ہے جو ابھی آپ کے پاس چیز ہو تو جتنی آپ نے ڈال لینی ہے اس سے مطلب کے تین گناہ زیادہ اپنے پانی ڈالنا ہے تو اگر آپ یہ شو کر کے پکائیں گے اگر آپ ڈریکٹ پکائیں گے تو پھر ایک کپ ڈال اور چار کپ پانی یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہ بلکل پر فیکٹ مطلب نہ زیادہ گاڑی ہوتی ہے نہ ہی زیادہ پتلی جو چاولوں کے ساتھ کھائی جاتی ہے تو ہم اس کو تھوڑا گاڑا سا رکھیں کیونکہ ہم نے کھانی ہے ان کو مزید سے نان کے ساتھ تو روٹی مطلب تندوری روٹی کے ساتھ وہ ہیدھر نان ہی ہوتی ہے ہمارے ہاں سوٹی ارم میں اچھا یہ ہمارے پاس کچھ سپائسیز ہیں جو ہم آپ کو پہلے پہلے دکھا چکے ہیں تو ہم آپ کو مزید اس کو زون کر کے دکھا دیتے ہیں بس ہم نے ایک کپ ڈال میں مطلب ایک ٹی سپون یہ چیزیں سپائسیز ڈالی ہیں نمک تو اسے بھی کم اور حل دی بلکل تو اور ساتھ ہی ہم نے پیاز لے لیا ہے ایک چھوٹا سا پیاز تھا پانچ سے چھے کے لیے لیسن کی ہم نے چوب کر کے کار لیا ہے ٹماٹر آدھا لے لیا ہے بڑا تھا تو آدھا لے لیا ہے دو سبز مرچے لیا ہے چھوٹا سا دھنیا لیا ہے جو صحبت کر لیاں لیسن کے ہمیں چھوڑ لیا ہے سب ان کا پیارا سا ایک تڑکہ بنائیں گے اور وہ اس میں آئیڈ کریں گے اور جو پیاز چوب کر کے کار لیا ہے وہ اب ہم اسی کے ساتھ ڈال کے ساتھ آئیڈ کر لیں گے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں آگے چل کے تو ان ساری چیزوں کو اب ہم کار دیتے ہیں جی سائٹ پہ اور چلتے ہیں اپنے پین کی طرف آپ نے یہ ریسپی ٹرائی ضرور کرنی کرنا آپ نے یہ کہ ہماری یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی یہ صحبت مسور کی ڈال لیسن والی جس میں کافی زیادہ لیسن ڈال ہے اتنا زیادہ لیسن ڈے دیکھنا آپ نے ڈھر وار نہیں جانا ڈھر نہ ڈھوڑنا کوئی نہیں تو سی اور آمنال ازی ہو کے بنانا ہے بڑی مزید ہی ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ گوشت بنیں گا مطلب یہ میڈ مڈن جو بھی آپ کہہ لیں لیکن ان سب چیزوں سے یہ ڈال کا تیسٹ کم بھی نہیں ہوتا ہے بہت مزید ہوتی ہے بہت تیسٹ ہوتی ہے اب چلتے ہیں جی اپنے پین کے پاس پین میں ہم نے کرنا ہے کیا جی ٹین کپ پانی ایڈ کرنا ہے ہم نے ڈال دو گھنڈے پہلے سوک کی تھی آپ نے بھولنا نہیں ہے اگر سوک نہ کریں ڈریکٹ کریں تو آپ نے چار سے ساڑھے چار پانچ کپ بھی آپ اس میں پانی ایڈ کر ایک کپ ڈال میں ہم بار بار بتا رہے ہیں یہ اس کی بلکل پرفیکٹ ریسپی بنیں گے آپ کی یہ بورڈ پیادی کنسسٹنسی میں بن کے مارے آپ کو مل جائے گی تو اب پانی ایڈ کرنے کے بعد ہی کرتے ہیں ویٹ پانی ہمارا جب تک اُبلنا شروع نہیں ہو جاتا جب پانی ہمارا اُبلنا شروع ہو جائے گا تو اس میں ہم کر دیں گے آرام سے ڈال آئٹ جو ہم نے سوک کر کے رکھی ہوئی تھی ڈال آئٹ کرنے کے بعد ساتھ ہی جو ہم نے سپائسیز لیں گے بہت کم ہے مطلب بہتنی ہی کام نہیں اچھی خاصی تیسٹی ڈال بانتی ہے ایسا نہیں ہے کہ بڑی ٹیکی تو بڑی فکی ایسا کچھ نہیں بہت ہی اچھی ڈال بڑیں گے اچھی مطلب کہ اچھی بنیں گے اچھا جی اب سپائسیز اس میں آئٹ کریں گے اور ساتھ کریں گے اس میں لسن آئٹ لسن آپ کو دکھنے میں زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن یہ زیادہ نہیں ہے پانچ سے چھے لیٹھ کلیاں تھی لسنیں جس کو ہم نے چھوڑی کے ساتھ دبائے کٹا تو یہ پھولا پھولا سا نظر آ رہا ہے اور یہ ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ میں جب آپ اس کو ڈیٹھ سے دو گھنٹ سوک کر کے رکھیں گے تو بہت ٹائم ہے پندرہ سے بیس منٹ میں ہماری دو پندرہ سے بیس منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے تو آپ دیکھنے جی تقریبا 18 منٹ ہوئے ہیں تو محشلہ تبارہ کل الحمدللہ کتنی پیاری گھل کے ماری ڈال بہت اچھی جو ریٹ اینڈر ہو گئی ہے کک ہو گئی ہے تو اب چلتے ہیں جی اپنا جو پیارا سا تڑکہ ہے وہ ریڈی کرتے ہیں جو ہم نے آپ کو اتنی پیاری سی سبجیں دکھائیں ہیں ان کے ساتھ کر لیں کہ بہت ہی تیسٹی تڑکہ جب آپ یہ والی ریسپی ٹرائی کریں گے انشاءاللہ آپ کی فیملی تو خوش ہوگی آپ ہمیں بھی ضرور دوائیں دیں گے اچھا جی دو لیسن جو صحبت لیسن کی کلیاں ہم نے چھوڑی تھی ان کو ہمیں اچھی طرح برون کر لینا آپ کے سامنے اچھی طرح مطلب کہ پورت خوب سائن کو برون کرنا بس چلنے سے بچانا ہے بس اتنا کہ آرہ کھنا ہے جو پیاز کی دو کلیاں لیں یہ جلینا جلنے سے بچانا ہے اور سار ہی کریں گے اس میں پیاز آئیڈ پھر اوپر سے کر دیں گے ٹماتر آئیڈ اور سار کر لیں گے اس میں سبز دنیا آئیڈ سبز دنیا تھوڑی دیر ہم یہ ٹماتر اور پیاز پکانے کے بعد آئیڈ کریں گے اور اس میں جو سبز مرچیں لیتھی ایک ریڈ اور جو سبز لیتھی وہ بھی اس میں ابھی آئیڈ کریں گے اور ان کو کریں گے تقریباً چار سے پانچ مٹ لو ٹو میٹیم فلیم پہ ہم پکا لیں گے تاکہ یہ سار ہی چیزیں اچھی طرح نرم ہو جائیں ان کا کلر نہیں چاہیئے ان کو ہم نے بہت کچھ برونی کرنا بس ہمیں ان کا ایک پیارا سا آرومہ چاہیئے جو یہ جیسے ہی نرم ہوگی تو یہ بڑا پیارا سا فلیور اس کا ڈال میں آجاتا تو آپ نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے اچھا یہ بات ہم نے یہ کرنا ہے کہ ڈال آپ نے آپ نے دیکھ لیا ہے ہم نے کافی مطلب بہت زیادہ ٹھیک نہیں لیکن ٹھیک ہے ہماری ڈال ہم نے گاڑیس بنا لیا ہے کیونکہ ہم نے کھانی ہے یہ تندوری روٹی کے ساتھ جو بہت ہی مزیدہ روٹی ہے تو آپ چاہے تو نان یا جو بھی آپ کو اچھی لگے یہاں صبح کو پراٹھے کے ساتھ پی کبھی کبھی ہوں کھاتے ہیں یہ والی ڈال پراٹھے تو ہم کے خیر بار سے زیادہ ایڈم کو آ لیتے ہیں ہمیں اچھا اس میں دنیا آئیڈ کریں گے اور دنیاوں کی پھی ہم نے تقریباً ایک منٹ کے آسپاس اوپر نیچے پہلے نا پھولے نا ساتھی کر لیں گے ھومیٹ گرم مسالہ آئیڈ اور تھوڑا سا نمک آئیڈ کریں گے اور ان کو مکس کریں گے جو آپ ہم نے سبس دنیا اور گرم مسالہ آئیڈ کیا تو مکس کرنے کے بعد فوراً ہم اس کو اپنی ڈال میں ڈیڈ کریں کہ چھوڑ دیں اس کو مکسمم 10 منٹ کے لیے 8 سے 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں پڑا رہنے دے دال کو ویسی کور کر کے تو بہت ہی پیارا بہت ہی مجھے کہ یہ اروما ان سب چیزوں کا دال میں آئیڈ ہو جائے گا تو جو کھانے کے ٹائم میں آپ کو اتنی یہ دلیشز ریسپی ہے آپ بلیو کریں آپ نے ہمارے کہنے پر ایک بار ٹرائیز روڑ کرنی ہے اچھا اب آپ نے کرنا کہ اگر آپ نے دال تھوڑی پتلی رکھنی ہے تو اس میں پانی پہلے سے ایک اپ زیادہ ڈال لیں یہاں آپ جب اس کو ہم نے ہائی فلیم کر کے اس کا پانی خوش ہے تو جتنی آپ کو آپ نے اس کو پتلا رکھنا ہو یا گھاڑا رکھنا ہو تو جیسے آپ کو اچھ لیگر آپ چاولوں کے ساتھ سرف کرنے والے ہیں تو پھر آپ اس کو تھوڑا سا پتلا رکھ لیں اور پھر کریں مزے کے ساتھ انجائے اور ہمیں رکھنا ہے آپ نے اپنی جس کو پلیٹ اوٹ ہم نہیں کہیں گے ڈیس اوٹ ہم کہیں گے اس کو پلیٹ اوٹ کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا خوبصوری سا پیارا سا کلر اور ساتھ بریک پتلی سی کٹی ہوئی ادھرک کے ساتھ اس کو گارنش کریں گے ساتھ ہمارے پاس ہم نے کٹ کے رکھ لیا ہے ٹماٹر ہے کھیر ہے ہمارے پاس گوجر ہے اور کچھ سائلت کے پتی ہیں تو ایک پیارا سا ہم نے یہ بھی ساتھ ایک پلیٹ تیار کر لیا تو اگر یہ پیاری سی ڈال کسی ویر اور کسی ویرین نے کھانی ہو تو آپ کو مدینہ سٹوڑا آگے پر آنا پڑے گا تو اسی طرح ہم سیم یہی چیز بنا گیا آپ کو انسلہ کلا دیں گے تو آپ ہمیں نیچی اجازت رکھیں اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال ملیں گے کسی نئی اور نیکس نیو ریسپی کے ساتھ اللہ نی کے بغان